نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائز سامعین گرامی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے اور اس کے بعد والدین کے حقوق کی تاقید فرمائی ہے چونکہ انسان کے اس دنیا میں وجود کا سب سے پہلا سبب اللہ رب العزت ہے اور وہیں اس کا خالق حقیقی ہے وہیں رازق ہیں وہیں مالک ہیں مگر ظاہری اسباب کے لعہان سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے والدین اس دنیا کے اندر اس انسان کے وجود کے ظاہری اسباب ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا قرار دے دیا اور فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوُ إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہن جائیں تو ان کو اُف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو بلکہ ان دونوں کے ساتھ بڑے عدب سے بات کرو اور ان کے سامنے رحمدلی سے ہاتھ جکھائیں رکھو اور اللہ تعالی کے حضور عرض کرو وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے بڑی رحمت و محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا سوری بنی اسرائیل آیت نمبر تئیس چوبیس عزیزانی گرامی احادیثی مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ احترام سے پیش آنے اور والدین کی خدمت کرنے والدین کی عزت و احترام کرنے کے بڑی تاقید آئی ہے چنانچہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ کر دریافت کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے حسنی سلوک کا مستحق کون ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری والدہ اس کے بعد پوچھا پھر کون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری والدہ اس شخص نے پھر پوچھا تو ارشاد فرمایا تیری والدہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا اور چوتھی دفعہ اس شخص کے پوچھنے پر فرمایا تیرا والد بھی تیرے حسنی سلوک کا مستحق ہے بخاری شریف کی روایت ہے اور ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے تیرمیزی شریف کی روایت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے امام بیحقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر الرحمت کے ساتھ دیکھیں تو اللہ تعالی ان کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے عرض کیا گیا چاہیں اپنے والدین کو سو دفعہ نظر الرحمت اور شفقت کے ساتھ دیکھا جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں سو دفعہ بھی دیکھیں گے تو ہر دفعہ دیکھنے پر اللہ رب العزت حج مقبول کا ثواب آتا فرمائیں گے اور حج مقبول کا ثواب کتنا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب سوائی جنت کے اور کچھ نہیں ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو عسید ساعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے بنی سلیمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھیں ادا کرنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لئے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا ان کے واسطیں اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا ان کا اگر کوئی عہد یا معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا ان کے تعلق سے جو رشتیں ہو ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا یہ بھی تمہارے والدین کا ان کے مرنے کے بعد تمہارے اوپر حق ہے سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے عزیزانی کرامی والدین کے اگر حقوق کا تذکرہ ہو جائیں تو انگن حقوق ہیں والدین کا اپنی اولاد کے اوپر یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ دو سرمایے ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتے لہٰذا ان کی قدردانی کریں ان کی قدر جانیں اور ان سے اس کی قدر پوچھیں جو ان دو نعمتوں کو گوا بیٹھیں ایک والدین کی نعمت یہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ نہیں مل سکتے اس لئے جب تک کہ آپ کے والدین حیات ہیں آپ کے لئے دنیا اور آخرت کا ہر منزل آسان ہے ان سے دعائیں کروائیں ان جیسی مخلصانہ دعائیں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ان سے مشورہ لیں ان جیسا بہترین اور خیرخانہ اور مخلصانہ مشورہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ان کی رائی پر عمل کریں ان سے بہتر رائی تمہاری زندگی کے لئے کوئی اور نہیں دے سکتا ان سے ہدایات لیں وہ جو آپ کو ہدایات دے سکتے ہیں ان ہدایات جیسی ہدایات آپ کا کوئی بھی تعلق کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی دوست کوئی بھی بڑا ان جیسی ہدایات آپ کو نہیں دے سکتا اس لئے اپنے والدین کی قدر کریں وہ آپ کے محسن ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں اور دوسرا آپ کا وقت ہے آپ کا جو وقت گزر گیا وہ کبھی بھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتا لہٰذا اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اس کی قدر کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنے اوقات کو کن چیزوں میں لگا رہے ہیں اگر درست طریقے سے اپنے اوقات کو استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اس کی طرف توجہ دے اور اگر آپ کا وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے تو یہ آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات ہیں یہ کبھی بھی دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آسکتے نہ اس دنیا میں آسکتے ہیں اور نہ مرنے کے بعد یہ اوقات دوبارہ آسکتے ہیں اس لیے جو بھی وقت آپ کو میسر ہو اس وقت کی پابندی کریں اس وقت کی قدردانی کریں اور اس کو قیمتی بنانے کی فکر کریں تو یہ دو نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں ایک والدین کی نعمت اور ایک آپ کا وقت یہ ایک مرتبہ جب ہاتھ سے چلے گئے یہ کبھی بھی دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آسکتے ہیں اس لیے والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر وہ حقوق میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جو بڑے بڑے حقوق ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ورنہ والدین کے تو انسان کے اوپر انگند حقوق ہیں وہ کسی گنتی کے تحت نہیں ہیں یہاں تک کہا کہ انہیں اف تک مت کہو کوئی تمہیں اگر ناغوار بات بھی گزریں تو اس کو خود سہلو مگر تمہارے والدین کے دل کے اوپر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ تمہیں یہ بات ناغوار گزریں انہیں اس بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کاش ہم اپنے والدین کی اسی طرح قدردانی کر رہے ہوتے اور کاش ہم اپنے والدین کو اسی قدر اور عدب اور احترام کی نگاہ سے آج بھی دیکھ رہے ہوتے آج معاشرہ بگڑ چکا ہے سب سے زیادہ مظلوم بڑے بہت سارے گرانوں کے اندر سب ایسے نہیں ہیں بہت سارے گرانوں میں سب سے زیادہ مظلوم پورے فیملی کے اندر انسان کے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد کے لئے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں قدر کی نگاہ سے تو دیکھیں کوئی ہماری خدمت کے لئے تو آئیں کوئی ہماری بات تو سننے والا ہو ہمارے اولاد میں سے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے اولاد ہوتی ہیں ان میں سے کوئی اکہ دکہ اچھا ہوتا ہے جو والدین کی خدمتگار ہوتا ہے ورنہ جب اپنے بیوی بچے ہو جاتے ہیں اپنے رشتے ناتے بڑھ جاتے ہیں والدین بھول جاتے ہیں خیر پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمابرداری کریں ان کی کہیں ہوئی باتوں کو مانیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں ان کی باتوں کو غور سے سنیں ان کا حکم بجا لائیں ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں جب بھی وہ بلائیں تو حاضر خدمت ہو جائیں ان کی رضا مندی کے لئے حریص بن جائیں کہ کس طریقے سے آپ انہیں راضی رکھ سکیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ان کے ساتھ نیکی کرنے پر احسان نہ جتلائے ان کے اوپر کہ میں نے فلا موقع پر تمہارے ساتھ یہ اچھا کیا اور اس کا مجھے بدلہ چاہیے فلا چاہیے ان کے ساتھ کی ہوئی نیکی ان کا احسان ان کے اوپر کبھی بھی نہ جتائیں انہیں ترچھی نظروں سے نہ دیکھیں انہیں گھور گھور کر نہ دیکھیں کہ غصے کی ساتھ تم اپنا غصہ ان کے پر نکالنے لگے ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کریں ان کی خدمت کا حق ادا کریں اور دوسرا عدب یہ ہے کہ ان کی نافرمانی سے بچے انہیں جھڑکیں نہیں ان کی نافرمانی کا اظہار نہ کریں وہ اگر بات کریں تو حد تل امکان کوشش کریں کہ ان کی کہی ہوئی باتوں کی نافرمانی نہ ہو جائے اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کریں ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے آج ان کی خدمت کریں گے کل اللہ رب العزت ایسے وقت میں کہ جب آپ ان کی جتنی عمر میں ہوں گے اللہ تمہارے لیے ایسے لوگوں کو بنا دیں گے کہ جو آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے اور آپ کی خدمت کو اپنے لئے سعادت سمجھیں گے اور چوتھا عدب یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں شکریہ تین طریقے کیسے ہوتا ہے زبان سے بھی ان کا شکریہ ادا کریں دل سے ان کا شکر گزار رہیں اور اپنے عمل سے بھی دکھائیں کہ آپ کے اوپر آپ کے والدین نے جو احسانات کیے ہیں جو آپ کے ساتھ انہوں نے شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا ہے جو آپ کو بچپن میں پالا ہے جو آپ کو انہوں نے بڑا کیا ہے اور آپ کے اوپر اپنی جان نیچاور کی ہے انہوں نے ان کی آپ قدردان ہیں ان کے شکر گزار ہیں اپنے زبان سے بھی ان کا شکریہ ادا کریں دل سے بھی ان کا شکر گزار رہیں اور اپنے عمل سے بھی ان کے لئے قدردانی کا اظہار کریں اور پانچوہ عدب یہ ہے کہ ان کے جو اہلی تعلق ہوں گے ان کے جو رشتدار ہوں گے ان کے جو دوستو احباب ہوں گے انہوں نے جن سے کوئی معاہدہ کیا ہوگا اس کی پاسداری کریں اور ان کے رشتداروں کی قدردانی کریں ان کے دوستوں کا احترام کریں اور مرنے کے بعد اپنے والدین کو اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھیں نیک اولاد ہی والدین کا مرنے کے بعد بہترین سرمایہ ہوتا ہے بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاستک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی